آپ چومیس گھنڈے زندگی کے گزارتے ہیں اگر پانچ نمازوں کو جمع کریں تو کتنا ٹائم ہم نماز پہ دیتے ہیں آپ تو خیر متقی آدمی ہیں تو آپ نے خوشو والی نماز چاریس پنٹ لگا لیے اگر پانچ نمازیں پڑھے تو کتنا مد لگے گا چلو آپ آت گھنٹے سے ایک گھنٹہ لگا لیں حدیث یہ کہتی ہے اور حضیح سے قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی آدم کے بیٹے جب عبادت کا وقت آئے نا تو پھر ٹوٹلی فارغ ہوگی عبادت کیا دل تیرا میری طرف ہونا چاہیے میں کیا کروں گا املق یدیک رزقا میں تیرے دونوں ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا تو اسے سنبھار لینے جائے گا وَأَمْلَأُ قَلْبَكَ غِنًا اور تیرے دل کو بھی میں غنان سے بھر دوں گا تجھے کبھی فقیری کا خوف نہیں آئے گا وَإِلَّا تَفْعَلْ اور اگر تُنے احسن نہ کیا املق یدیک شوغلہ میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا سوبر ٹائم آر ڈیوٹی ہے رات کو آر ڈیوٹی ہے وَلَمْ أَسُدْ دَفَقَقَ تیرے دل میں کبھی بھی فقیری ختم نہیں ہوگی مال ہونے کے باوجود تُر روتہ ہی نظر آئے گا آج عبادت کے اس پہلو پہ مجھے آپ کو خوال کرنا چاہئے عبادت کے یہ پہلو پرکت والا پہلو آپ مختصر نماز پڑھ لیں لیکن پوری پڑھیں پوری پڑھنے کا طریقہ کیا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ جب صبح ہی رکھتے ہیں اللہ کے صبح پڑھتے ہیں مکمل بھی پڑھتے ہیں اور ہلکی بھی پڑھتے ہیں اور بسوکر لگتا کہ شاید صورت الفاتحہ بھی پڑھئی ہے کہ نہیں پڑھئی لیکن مکمل نماز آپ جب قلب و قالب سے متوجہ ہو کے پڑھیں گے خواہ آپ نے بہت لمبی نماز نہیں پڑھی سوچ کے جب آپ پڑھ رہے ہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں اس کے معنی آپ کو سمجھ ہے تو یہ نماز آپ کو دنیا جہان کے عظمتوں سے نماز دے بلکہ صحیح بخاری کی شرعہ میں جو فتح الباری میں ابن حجر اسکلانی روایت لائے ہیں ایک غلام تھا تو وہ نماز پڑھ رہا اس نے بہت پیاری نماز پڑھی جب سلام پھی رہا تو اللہ کس نے فرمائے گی دراؤ جاؤ تو ماج کی بات ازاد ہوں اتنا خوبصورت نماز پڑھنے والا غلام نہیں رہ سکتا ماں کہنے والے نے کیا کہا اگر غلامی سے نجات یہ خوبصورت نماز دلا سکتی ہیں تو جہنم سے بھی دلا سکتی ہیں اس لیے دل لگا کے نماز پڑھ دل کیسے لگے گا سوچو میں کیا پڑھ رہا ہوں اس لیے صرف صالح ان پرانے جب کسی کو نصیت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نا آج کل تو وہ عادت ہی نہیں بن گئی ہے پرانے زمانے میں جب کوئی آتا تھا انکل مامو کو آتا جلدی سے اپنے ڈگریاں لے کے آتے ہیں میں نے یہ بھی پڑھ لیا میں نے یہ بھی پڑھ لیا آج زمانہ زیادہ ترقی کر گیا ہے جب کوئی بڑھ آتا تو جلدی سے وہ آلبم لے آتے ہیں میں نے یہاں کھڑے ہوئے پیچھر اتروائی میں نے یہاں بھی اتروائی میں نے اس سے بھی ملاقات ہوئی اب وہ دوری ختم ہو گیا ہے لیکن وہ نصیت کیا کیا کرتے اتقل اللہ اللہ سے درجو دوسری نصیت کیا کرتے بیٹھا نماز سوچ کے پڑھا کرتے تو میں بھی آپ سے عدبن مزارش کروں گا ایک ورد با خوبصورت وضو کر کے دو ردیں سوچ کے پڑھ کے دیکھیں آپ کی اس دو ردوں کا اور باقی ردوں کا فرق نظر آئے